اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے نئے وی لاغ میں تو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ہمارے چینل کو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں دیکھتے نہیں ہے اچھے مچ گارڈ فارمنگ افیشلز جی دوستو آج پتہ کیا ہوا آج نہ بڑی ہی ایک دلچسپی بات ہو گئی بھائی میرے ساتھ آج تو ان بکریوں نے آپس میں اتنی لڑائی کی اتنی لڑائی کی ہے یار میں اور حیران رہ گا اور میرا عبدالحنان بھی حیران رہ گا عبدالحنان یار کیسے انہوں نے لڑائی کیا یار یار مجھے خود نہیں سمجھ آتی یار کہ اتنے اگریسیو کیسے ہوتے جا رہے ہیں یار کیا بات ہے یار عبدالحنان نے صحیح کہا ہے بھائی اتنی لڑائی ہیں تو یہ لوگ بھائی آپس میں نہیں کرتا جتنے یہ بھائی بہنوں نے اپس میں کر دیا بھائی اور انہوں نے کافی زیادہ لڑائی کی ہے اور یہ دیکھو جی ماشاءاللہ سے ابھی تاکہ یہ کھا رہے ہیں تو میں نے ان کو ابھی یہ چارہ ڈالا ہے ابھی یہ چارہ کھا رہے ہیں آپس میں اور یہ جو ہے نا اورے بھائی حنان یار یہ چھوٹی بکری کو بلکل بھی کھانے نہیں دے رہی یار یار یہ نہیں وہ بلیک والی بلیکی بلیکی ہماری بلکل بھی اس کو کھانے نہیں دے رہی یار برکہ جو ہے ہماری بندی بچی عبدالحنان نے بھائی ڈانٹا تو ہے اسے تھوڑا بہت دیکھو عبدالحنان صاحب عبدالحنان صاحب آپ نے اسے ڈانٹا ہے یار یار ان کے نام آپ کو پتے ہیں یار اس کا نام کیا ہے بکری کا یومن یار بکری کا نام اس نے بھائی یومن رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اور یہ کہتا ہے بھائی یومن ہمارا جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی شاندار ہے یومن اور اجوہ دونوں گھوم رہے ہیں بھائی ایک ساتھ اے یار مجھے نا سم ٹائم نا مجھے اب اس یومن سے بڑا ڈر لگنے لگیا ہے عبدالحنان میں خود بھی بڑا ڈرتا ہوں تو آپ بھائیوں کو بھی اکیلہ اوپر نہ آنے دیا کرو ٹھیک ہے حادی کو تو بالکل بھی اوپر نہ آنے دیا کرو یار حادی تو اوپر آتا ہے یہی میں کہہ رہا ہوں نا اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے وہ جنگلہ کھلا گیا اور اس نے ٹکر مار دی وہ تو حادی تو سیڑھیوں سے نیچے گر جانا ہے یار عبدالحنان آپ پتہ کیا کیا کرو یار آپ نے نیچے سے سیڑھیوں کا دروازہ بند کر کے رکھا کرو بھائی ٹھیک ہے میں بند کر کے رکھا ہاں نا اور یہ دیکھو بھائی برکہ جو ہے نا یہ ہماری برکہ یہ برکہ جو ہے نا یہ اس چھوٹی بار اطراف کو مارتی ہے یار مجھے اس کا کوئی حل تو بتا دی یار یہ میں کیا کروں یہ تو اس کو مارتی ہے اور سمجھ بھی نہیں آرہی ویسے یہ اجوہ جو ہے اس نے دودھ سکا دیا ماشاءاللہ سے جب سے لگی ہے تو اللہ کے حکم سے ابھی دیکھو انشاءاللہ کیا بنتا ہے میں تو اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں بھائی اللہ تعالی جو ہے اس میں برکتیں ڈالے آپ بھی سب دعائیں کریں اور کمنٹ میں نیچے دے دیں یار لازمی کہ میری بکریوں کے نام کیسے آپ کو لگے اچھے لگے برے لگے یہ میں نے خود پالا ہے یہ بہت ہی چھوٹا میں لے کے آیا تھا ماشاءاللہ سے اور آپ دیکھیں جی اس کی آپ کو صحت اچھی لگ رہی ہوگی یہ ساری چیز سب کی سب جو بھی چیزیں ہیں خوراک پہ ہیں کوئی انجیکشن نہیں ہے کوئی پروٹینز نہیں ہے مطلب جو ٹیکے لگواتے ہیں یا جو پاورڈر وغیر اپنے جانور کو کھلاتے ہیں ٹیکے لگواتے ہیں اور بڑے بڑے ہائٹک والے جو بن جاتے ہیں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں وہ دیکھیں جی سکوئرل سکوئرل نظر آ رہی ہے آپ کو اور ساتھ میں سپیرو بھی ہے یار بھائی یہ عبدالحنان یار یہ تو ہمیں چاہیے یار سکوئرل چوٹی سی یار ہم اپنے فام ہاؤس میں سکوئرل رکھیں گے یار ٹھیک نہیں ہے یار پالتو بنا دے گے نا ہم اسے یار عبدالحنان یار عبدالحنان ہم نہ سکوئرل کو اپنے فام ہاؤس پر لازمی رکھیں گے یار عبدالحنان ہمارے فام ہاؤس کے عبدالحنان تیاری ہیں کیسی چل رہی ہیں آہ چیز ہے نا وہ تو جب ہم ان کو اپنے ویورز کو دکھائیں گے پھر ان کو مزہ آئے گا پھر تو بہت ہی مزہ آئے گا اور ہم نے کیا کیا چیزیں ہم نے پلائن کی ہوئے ہم نے رکھنے ابھی نہیں بتانے اپنے ویورز کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لے آپ بتائیں گے ان سے آئیڈیاز بھی پوچھ رہا ہے یار ویورز سے انہیں کہو ہمیں آئیڈیاز چاہیے بھائی پھر دو آئیڈیاز خرید تو بتا دو پلیس خرید تو بتا دو پلیس ویسے ہمارے پاس بھی بڑے سارے آئیڈیاز ہیں خیر ہے ویورز اگر ہمارے نہیں بتاتے ہمارے اپنے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ لیکن ہمیں ویورز کی تو ہیلپ چاہیے یہ چاہیے نا ان کے بغیر ہم کہاں چل سکتے ہیں یار ہنی یار ویسے یہ آپ کر کیا رہے تھے نیچے پہلے آپ تو مجھے یہ بتائیں کام سکول کا کام کام کر رہے تھے یار یہ نا بھائی کام کر رہا تھا سکول کا وہ اچانک سے میں جہنا اوپر آ گیا تو یہ میرے پیچھے بھاگ آیا تو اس نے کہا یار پاپا ایک اچھا سا ویلوگ ہی بنا دیں تو اس لئے میں نے سوچا یار میں کیوں اچھا سا اپنے ویورز کے لئے ویلوگ بنا دوں ارے بھائی یہ تو مجھے مارتا ہے بھائی بھائی یار ہنی یار یہ یومن جو ہے نا بڑا شرارتی ہے یار مجھے یومن سے ٹینشن ہونے لگے یہ دیکھیں ہنی اسے ٹکرے نہ سکھائیں ابھی میں نے کچھ بھی نہیں سکھایا وہ اسے یار ہنی میں نے سے کچھ نہیں سکھایا یار آپ کیوں اس کی پیچھے اسے ٹکرے سکھا رہے ہیں یار میں نے اسے ٹکرے نہیں سکھائی اس لئے تو مارتا نہیں ہے یہ اسے ٹکرے نہیں سکھانی نہیں تو پھر یہ ٹکرے سب کو مارنے لگ جائے گا یار ہنی اوے ہنی یار یہ دیکھو گیٹ بند ہے یار خیال کرنا یہ گیٹ بند رکھنا اوے یار بھائی اوہ بھائی یہ یہاں سے نیچے نہ چلا جائے ویسے ہم نے یہاں سے دروازہ لگایا ہوا ہے لیکن دروازے کی شکر ہے کنڈی لگی ہوئی ہے یار حنان اوہ بھائی یہ تو نیچے نہ گر جائے اللہ نہ کرے خیر آگے میں نے پنجھرہ بھی رکھا ہوا ہے یار عبدالحنان ابھی یہ بتا ہے پنجھرہ آپ نے رکھا ہوا ہے کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں یار اس میں یار میرے نا اس عبدالحنان کو بھائی یہ کہتا ہے میرے پاس یا ریبٹس ہوں میرے اپنے پالتو ہوں ریبٹس بھائی یہ کہتا ہے میرے پاس ریبٹس ہوں اور میں نے اپنے فارم ہاؤس پہ چڑیا گھر میں اپنے چھوٹے سے زو میں فارم ہاؤس میں چھوٹے سے زو میں ہم اپنے ساری چیزیں رکھیں یار عبدالحنان ہم ساری چیزیں رکھیں گے ٹھیک ہے ہم نا بتکے بھی رکھیں گے چوزے بھی رکھیں گے کبوتر بھی رکھیں گے انشاءاللہ ہم جو ہمارا جو فارم جو بن رہے نا اللہ کے حکم سے وہ ایک بار کمپلیٹ ہو جائے پھر میں اپنے ویورز کو سارا دکھا دوں گا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تب تک کے لیے بہت شکریہ ملتے دیکھتے رہیے اچھا مچ گارڈ فارمنگ افیشیلز تب تک کے لیے جازت چاہتے ہیں اللہ حافظ